اسلام علیکم سٹوڈینٹ بی اے انگلیش فورتھ ایر دا اولڈ مین اینڈ دا سی آج کا ہمارا اس کے اوپر لاس لیکچر ہے اور وہ لیکچر ہے جی کریکٹر سکیچ آف مینولین نوول جو ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی اس میں دو ہی ہی ہیومن کریکٹر ہیں مطلب یہ کہ میجر کریکٹر ہیں ایک تو جو ہے وہ اولڈ مین ہے سینٹیاغو ہے اور دوسرا اگر کوئی امپورڈنٹ کریکٹر ہے اس کے بعد تو وہ ہے مینولین ٹھیک ہے تو آج ہم مینولین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں آج کی ہماری جو ڈسکیشن ہے جو میں امپورڈنٹ پوائنٹ سے در لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے مینولین کے اوپر ٹھیک ہے تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اور جو جو امپورڈنٹ پوائنٹ میں ادھر لکھنے جا رہا ہوں آپ ان کو اپنے ریجسٹر کے اوپر یا کاپی کے اوپر یا جہاں بھی بھی آپ لکھتے ہیں اس کو لکھیں گے اور لیکچر کو غور سے سنیں گے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اچھا مینولین دیکھیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ ہی ایز 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 پیوپل آف آلڈ مین سینٹیاغو پیوپل مطلب کہ یہ اس کا شاگیرد ہے ٹھیک ہے یہ اس کا شاگیرد ہے ایز مینولین ہیڈ توٹ ہیم دہ آرٹ آف فیشنگ ایز ہیمولین ہیڈ ہیڈ توٹ ہیم دہ آرٹ بوڑے نے اس لڑکے کو فش پکڑنا مچھلی پکڑنا سکھایا تھا بوڑا اس کے لیے سپیرچول فادر ہے اور جو لڑکا ہے وہ اپنے آپ کو بوڑے کا بیٹا تصور کرتا ہے کیونکہ بوڑے کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اپنی کوئی بچے نہیں ہیں اس کی وائف کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے تو دونوں کے جو ریلیشنشپ ہیں they are very good بوڑھ انجوائے گوڑ ریلیشن شیپ with ایچ اگر دونوں کو جو تعلقات ہیں جو ریلیشنشپ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اچھا ہمیں کہیں سے تھوڑا سا ناول سے یہ بھی ہنٹ ملتا ہے کہ بوڑے کو یہ لڑکا کیسے کیسے ملا میرا یہ اپزرویشن ہے کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ مینولین جو تھا وہ چھوٹا بھی بچہ تھا اور یہ کشتی کی اندر تھا اور اکیلا تھا اور کشتی کے اوپر جو ہیں وہ شاکس نے اٹیک کیا ہوا تھا حملہ کیا ہوا تھا تو جو بوڑا ہے وہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے اس کی کشتی تک چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اندر ایک بچہ پڑا ہوا ہے اور وہ اکیلا ہے اس کے پاس اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو شاکس جو ہیں وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہے یہ مطلب ہے کہ اس کو اندر سے کھینچنے کی یا پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تو بوڑا جو ہے وہ اس کی مذر کرتا ہے اور شاکس کے اوپر اٹیک کرتا ہے شاکس کو بھگاتا ہے اور پھر بچے کو صحیح سلامت لے کر واپس کنارے تک آ جاتا ہے اور اس کے والدین کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مینولین کی جو اٹیچمنٹ ہے بوڑے کے ساتھ اور بوڑے کی جو اٹیچمنٹ ہے مینولین کے ساتھ وہ بہت گیری ہو جاتی ہے بسکلی آپ یوں کہہ لیں کہ مینولین اس مینولین اس ویری اوپیڈینٹ اوپیڈینٹ بوائی کہ یہ بہت تابعہ فرمان لڑکا ہے یہ بوڑے کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بوڑے کو سلاو کہا گیا اور چالیس دن گزر گئے دا اولڈ مین باز گوئنگ ویڈاوٹ ہیونگ یا کیچنگ اینی فیش تو مینولین کے پیرنٹس نے یہ کہا کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ سلاو ہے اس کے تو اپنے بیوی بچے ہیں نہیں تو بیٹا ہم نے تو کچھ کھانا ہے ہمارے لئے تو کوئی لائولی ہود کا سورس ہونا چاہیے کوئی ذریعہ معاشی ہونا چاہیے اب اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور مجھے بھی یا ہمیں بھی بھوکا مارو گے تو برحال انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کی کشتی کو چھوڑ کے کسی اور کشتی میں جانا شروع کر دیں اب چونکہ یہ بڑا اوبیڈینٹ بچہ ہے بڑا تابعہ فرما ہے اس نے بڑے سے مشورہ کیا بڑے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں اپنے پیرنٹس کا حکم جو ہے وہ ماننا چاہیے تو یہ بڑے کو بھی اس نے نراز نہیں کیا لہذا یہ اپنے والدین کی حکم پر ایک اور کشتی کے اندر چلا گیا اور اس کشتی نے پہلے ہی دن دو تین اچھی قسم کی جو مچھلیاں ہیں وہ پکڑ لی اچھا اب یہ چلا تو گیا ہے لیکن کام وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے بٹ ہی سرس دا اول مین لیکن خدمت وہ بڑے گے کرتا ہے صبح بڑے کا جو فیشنگ گیر ہے اس کو اٹھا کر ساحل تک لاتا ہے اس کا فیشنگ گیر سیٹ کرتا ہے بڑے کو کشتی کے اندر بیٹھاتا ہے اور پھر پش اپ وارٹر میں کشتی کو پش اپ کرتا ہے پش ٹھیک ہے نا پش فارورڈ کرتا ہے پانی کے اندر دھکا لگاتا ہے اور بڑے کو سی سی آف کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کام جن لوگوں کے ساتھ اس نے کام شروع کیا ہوا ہے شام کو بڑے کے آنے سے پہلے یہ ساحل کی اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے کا ویلکم کرتا ہے بڑے کی جو کشتی ہے اس کو کھینج کے پانی سے تھوڑا سا باہر لاتا ہے اس کا جو فیشنگ گئر ہے اس کو آن انسٹال کرتا ہے اس کو لپیٹتا ہے جو سیل ہے اس کو ریپ کرتا ہے سارا فیشنگ گئر سمیٹتا ہے اور اپنے کندے پر رکھ کر بڑے کے شیک کے اندر جھوپڑے کے اندر چھوڑ کر آتا ہے پھر بڑا جو ہے اس کے لئے ٹیرس پہ جا کر وہاں سے کھانا لاتا ہے بڑے کے ہینڈ واش کرواتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کھانا پیش کرتا ہے اور جب بڑا سو جاتا ہے دین ہی کمز بیک تو اس کی بہت ہی ایموشنل جو ہے وہ اٹیجمنٹ ہے بڑے کے ساتھ یعنی کہ یہ کام تو کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے اپنے والدین کو بھی اس نے خوش کیا ہے کیونکہ اس نے ان کا حکم ماننا ہے لیکن سروس جو کر رہا ہے جو خدمت کر رہا ہے وہ بڑے کی کر رہا ہے اچھا اب یہ اس کی ایک سیمبولک ایمپورٹنس ہے سیمبولک ایمپورٹنس ٹھیک ہے سیمبول ایمپورٹنس 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 یہ بڑے کے لیے ایک جوانی کا سیمبول ہے ایمپورٹنس ایمپورٹنس مانونلین وہ ہمیشہ مانونلین کو یاد رکھتا ہے کئی دفعہ کہا ہے اس نے کاش مینولین یہاں پہ ہوتا اب سوال یہ ہے کہ اگر مینولین وہاں پہ ہوتا بھی تو مینولین ایک تیرہ چورہ سال کے بچے نے کیا کر لینا تھا نہ اس نے شاخص کو بغار دینا تھا نہ اس نے شاخص کو مارنا تھا نہ اس نے بڑی مچھلی کو آگے بڑھنے سے روک دینا تھا لیکن ایکچولی یہ کیا ہے بوڑا اس کو کیوں رمیمبر کر رہا ہے بوڑا اس کو کیوں یاد کر رہا ہے بکوز ہی ایس آسورس آف یوٹھ اینڈ کررج سمبل آف یوٹھ اینڈ کررج بوڑا جو ہے وہ اپنی جو ڈیکریزنگ انرجی ہے جو اپنی حمد ہے اس کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے مینولین کو یاد کر رہے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ بوڑا جو ہے وہ اپنی انرجی کو چارج اپ کرتے ہیں چارج اپ کرتے ہیں یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیٹ میانولین وار ہیر کاش میانولین یہاں پہ ہوتا تو وہ اپنی انرجی کو سم آپ کر رہے ہیں اپنی انرجی کو جو ہے وہ چارج آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں جوان ہوتا یعنی اگر میں ینگ ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ یہ مچھلی جو ہے یہ مجھے کس طرح ڈریک کرتی ہے اگر میں بوڑا نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ یہ مچھلی یا شاکس میرے اوپر کس طرح جو مجھے پیچھے کی طرف دکیلتی ہیں یعنی یہ اس کی ایک سیمبولک ایمپورٹنس ہے اچھا پھر اس کے جو اٹیجمنٹ ہے ریلیشن ہے بوڑے کے ساتھ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ لکھ لیں اس کے ریلیشن بہت اچھے ہیں یعنی وہ بوڑے کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے بڑی عزت دیتا ہے بوڑے کی واحد جو کمپنی ہے اس سارے ایریا میں وہ جو ہے وہ مینولین ہے اور مینولین جو ہے وہ بوڑے سے بات کرنا پسند کرتا ہے بوڑے کی کمپنی کو پسند کرتا ہے بوڑا اس کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا اوپیڈنٹ ہے بوڑے کے ساتھ اس کی بڑی ایموشنل اٹیجمنٹ ہے بوڑا جو ہے اس کو بڑا بڑا یہ پسند کرتا ہے اس کے جو سیمولیگ ایموڈرز ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ کریکٹر سکیچ جو ہے وہ سنتیاغو کا سوری اس کا بن سکتا ہے مینولین کا تو امید ہے کہ آپ کو یہ نوول کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس سے پہلے میں نے جیتنے لیکچر دیئے ہیں وہ بھی پسند آیا ہوں گے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی